اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلاتِ تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشک زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوں کی طرف موظرم ٹیچر بعد میں مجھے نہیں معلوم کہ کبھی موقع آئے کے نہ آئے لیکن ابھی چونکہ میرے ذہن میں ایک لفظ کا تلفظ آ گیا ہے تو میں آپ کو بتائی دوں یہ بھی چونکہ بڑھا مشک زبان شناسی اور لکھائی تو زبان شناسی تو ٹھیک ہے ہو گیا مرقب لفظ لیکن لفظ زبان کے تلفظ دو ہیں اور بتانا میں آپ کو خاصتت پر یہ چاہتا ہوں کہ وہ دونوں تلفظ درست ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک صحیح ہے ایک غلط ہے زے پر پیش ہے تو بھی ٹھیک ہے زے پر زبر ہے تو بھی ٹھیک ہے سو یہ زبان بھی ہے اور زبان بھی ہے بچے درزیل جملوں کو پڑھ کر سنائیں گے یہ صفحہ اٹھتر ہے سوال پر پانچ ہے یہ جملے آپ بھی پہلے بچوں کو پڑھ کر سنائیں گے یا جب وہ پڑھ لیں تو پھر ان کے تلفظ اور روانی کے حوالے سے ان کو تھوڑا بتا کے سمجھا کے تو پھر آپ بھی پڑھ دیں گے میرے بستے میں بہت سی چیزیں ہیں چڑیا گھر میں کئی قسم کے جانور ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے صاف ستھرے رہنا اچھی عادت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں اب دیکھئے یہ پانچ جملے ہیں اور ان پانچ جملوں میں چار جملے کم از کم ایسے ہیں جن میں کوئی ایک لفظ تو ایسا ہے جس کا تلفظ بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں پہلے جملے میں میرے بستے میں بہت سی چیزیں ہیں لفظ بہت ہو گیا جس کو لوگ بہت پڑھتے ہیں سو بچوں کا بتائیں گے ظاہر ہے ان سے پڑھوا کر سننے کا مطلب یہ ہے چڑیا گھر میں کئی قسم کے جانور ہیں اب یہ آپ کو بھی معلوم ہے مہدر پریچر کہ اس لفظ کو قسم پڑھا جاتا ہے کئی قسم کے جانور ہے لفظ ہے قسم پاکستان ایک اسلامی ملک ہے یہ جو لفظ ملک ہے میں اس کو بچارہ لفظ کہتا ہوں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو ملک بولتے ہیں ملک کم لوگ کہہ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو ایک اس میں اللہ کا تلفظ اور پیار کا تلفظ اس میں حاصل تعلم ہے طلبہ سادہ جملوں کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں اس کے بعد ہے تصویر میں نظر آنے والی چیزوں کے نام لکھنا صفحہ نمبر ہے اسی اچھا اس میں میں خاص طور پر جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس قسم کی سرگرمی کے حوالے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس میں حاصل تعلم یہ ہے کہ طلبہ تصویر دیکھ کر اس میں موجود اشیاء کے نام لکھ سکیں کوئی مزائکہ نہیں کہ آپ جب بچوں کو کہیں کہ تین چیزوں کے نام لکھیں اس تصویر میں جو موجود ہیں اب اشیاء تو تین سے زیادہ ہیں تو لکھوا آپ بے شک تین چیزوں کے نام لیں مگر بچوں سے پوچھ ضرور لیں کم از کم زبانی کہ اس تصویر میں تمام چیزوں کے نام بتائیں جو موجود ہیں اور بتانے کے بعد زبانی تمام چیزوں کے نام بتائیں لیکن لکھیں تین چیزوں کے نام اگلی سرگرمی ہے تصویر دیکھ کر جملے لکھنا صفحہ نمبر اکاسی حاصل تعلوم ہے طلبہ تصویر دیکھ کر اس کے مطالق پانچ جملے لکھ سکیں اس میں میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ یہ کبھی نہ کرنا کہ بچوں کو آپ کہیں کہ ہاں بھئی یہ تصویر دیکھو اور پانچ جملے لکھو نہیں ایسا نہیں کرنا ان سے جملے لکھوانے سے پہلے آپ نے اس تصویر کے بارے میں ان سے عمومی گفتگو کرنی ہے وہ یقیناً اس میں دلچسپی لیں گے ایک جملہ تو وہ فوراں بول دیں گے کہ یہ سالگرہ منا رہے ہیں بچے اب یہاں تک تو شاید یہ تخلیقی بات نہیں ہے سالگرہ نظر آ رہی ہے لیکن اب وہ بچوں اس میں تصویر میں موجود بچوں کے تاثرات دیکھیں گے مختلف تاثرات ہیں اور وہ جو کیا کر رہے ہیں جو جو بھی اس کے بارے میں آپ بات کریں گے اور اس یہ گفتگو کرنے کے بعد ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ پانچ جملے لکھ سکیں اور ساتھ آپ یہ بھی بتا دیں کہ جملے چھوٹے چھوٹے اور سادہ لکھیں بچے موسیقی